موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيْضًا قَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِينَ اللہ تعالی کی رحمت کے باعث آپ ان پر رحم دل ہے اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھڑ جاتے سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشوارہ ان سے کیا کریں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں بے شک اللہ تعالیٰ توقل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو بڑی اہم چیزیں بیان کی ہیں انشاءاللہ آج ایک کو ہم دیکھیں گے اور ایک اور کل کے درس میں دیکھیں گے اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلی اخلاق کے مالک تھے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر پر ایک احسان کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو نرمی ہیں یہ اللہ کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے اور اگر یہ نرمی دعوت و تبلیغ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ نہ ہوتی بلکہ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب ہونے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگتے تھے اسی لیے آپ ان سے درگزر کریے اور ان سے کام لیتے رہیے اس بات کا حکم اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ان کے لیے استغفار کا بھی حکم دیا ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہیں اس سے ہمیں ایک بات پتا چلتی ہے کہ دعوتی میدان میں جو لوگ ہیں وہ دعوت کے ساتھ ساتھ مدعو کے لیے جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں ان کے لیے دعاؤں کا احتمام کریں ان کے لیے اللہ رب العالمین سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں ہدایت عطا فرما صرف دعوت دے دینا کافی نہیں دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں دعائے خیر کرنا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں اور دعوت میں نرمی اخلاص یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتائی ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کسی بھائی کو خوشخبری سنانا جب اس کے تعلق سے کوئی ایسی بات پتا چل جائے جو اس کے لیے خوشخبری کا درجہ رکھتی ہے جو اس کے لیے اچھی خبر ہوتی ہے تو اس کو سنانے میں جلدی کرنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن اپنے گھر سے وضو کیا اور وہ اس ارادے سے اپنے گھر سے نکلے کہ آج دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا پھر وہ مسجد نبوی آئے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو وہاں جو موجود لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے تشریف لے جا چکے ہیں پھر آپ کے پیچھے پیچھے جس طرف انہوں نے اشارہ کر کے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی فلا طرف گئے ہیں تو اسی طرف میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا چنانچہ میں آپ کے متعلق راستے میں پوچھتا رہا اور آپ کے پیچھے پیچھے نکلتا رہا پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ قبہ کے قریب بیرِ عریس میں داخل ہوئے اور میں وہاں کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اس کا دروازہ خجور کی شانخوں کا بنا ہوا تھا جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر کے آئے اور بیرِ عریس کے قریب آپ بیٹھیں یعنی آپ نے اپنا پیجامہ تھوڑا اٹھایا اور آپ کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی اور آپ کوہ بیرِ عریس میں ایک کوہ تھا اس کوہ میں پیر لٹکا کر کے آپ اس کی منڈیر پر بیٹھ گئے حضرت ابو موسیٰ اشاری کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ آج اللہ کے نبی کے دروازے کا دربان بن جاؤں گا اور میں اس بیرِ عریس کے دروازے پر بیٹھ گیا میں بیٹھا ہی تھا کہ مجھے دروازے کے کھٹ کھٹانی کی آواز آئی تو میں نے پوچھا کون ہے انہوں نے سلام کیا مجھے میں نے جواب دیا پھر میں نے پوچھا کون تو انہوں نے کہا ابو بکر میں نے کہا تھوڑا رک جائیے میں اللہ کے نبی سے اجازت طلب کر کے آتا ہوں وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس گیا اور میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آئے ہیں اللہ کے نبی نے کہا انہیں آنے کی اجازت دے دو اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنا دو حضرت ابو موسیٰ شہری کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو آنے کی اجازت دی ہے اور آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے پھر حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کے دائیں جانب اسی شکل میں بیٹھ گئے اللہ کے نبی عمر آئے ہیں اجازت طلب کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجازت دے دو اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دو میں گیا عمر کو میں نے جنت کی خوشخبری سنائی خوشی خوشی اور انہیں اندر آنے کی اجازت دی حضرت عمر آئے اور اللہ کے نبی کے بائیں جانب اسی طرح بیٹھ گئے جیسے ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے پھر میں دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں پھر دروازہ کھٹ کھٹا اور میں نے پوچھا کون تو انہوں نے کہا عثمان بن عفان میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا اللہ کے نبی عثمان بن عفان آئے ہیں کہا انہیں اجازت دے دو اور ان سے کہو کہ ایک مسیبت کے بدلے میں اللہ رب العالمین انہیں جنت عطا کرے گا میں دوڑتا ہوا گیا میں نے عثمان سے کہا کہ عثمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اندھر آنے کی اجازت دے دی ہے اور کہا ہے کہ آپ کے لئے جنت کی خوشخبری ہے اس ایک مسیبت کے بدلے میں جو آپ کو لاحق ہونے والی ہے پھر حضرت عثمان بھی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دوسری جانب بیٹھ گئے کیونکہ آپ کے پاس جگہ نہیں تھی تو آپ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ گئے تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اسی بھائی کی خوشخبری میں خوش ہونا یہ میرے اور آپ کے لئے ضروری ہے اس سے محبت بڑھتی ہے آپ اسی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی پسند آئی ہوگی آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں